موسیقی موسیقی وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الَّذِينَ اذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجِسَ وَطَخَّرَهُمْ تَطْهِيرًا صلى الله عليه وسلم وآل محمد وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَمُنْكِرِينَ فَضَائِلِهِمْ مَغَاسُ بِحْقُوقِهِمْ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَ مَنْ يَهْدِي إِلَىٰ الْحَقِّ أَحَقْ وَأَيُّ تَبَعْ أَمَّا لَا يَهِدِّي إِلَّا أَيُّ هُدَا فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ صلاة پر محمد وآل محمد محترم سامین اکرام قرآن و نظامِ ہدایت کے موضوع سے آج آپ آخری گفتگو سماعت فرما رہے ہیں قرآن کریم نے اس آیت میں ایک قانونِ کلی یہ بیان کیا کہ اتباع اور پیروی اُس شخص کی کی جائے گی یا اُس ہستی کی کی جائے گی کہ جس کے پاس ہدایت ہو جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو اس کی اتباع اور اس کی پیروی نہیں کی جا سکتی یہ قانون توحید کے مرحلے پر بھی ہے یہی قانون نبوت کے مرحلے پر بھی ہے اور یہی قانون امامت کے مرحلے پر بھی ہے نبی اور امام کیونکہ اللہ کی جانب سے ہدایت لے کر آتے ہیں ان کی ہدایت من لدنی ہوتی ہے رسول اللہ کی ہدایت کا سرچشمہ وحیِ الٰہی ہے علمِ لدنی ہے رسول اللہ نے دنیا میں آ کر کسی سے ہدایت نہیں لی کسی اپنے جیسے شخص سے علم حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ کی جانب سے ہدایت اور علم لے کر آئے لہٰذا رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی رسول اللہ کے مقابلے میں اگر کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے کہ جس کے پاس ہدایت نہ ہو تو ایسا شخص نبی کہلانے کے لائق نہیں ہے چہ جائے کہ اس کی اتباع اور اس کی پہروی کی جائے گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں ایک ہدایت تقوینی ہے ایک ہدایت تشریح ہے ہدایت تقوینی بیان کر دی ہدایت تقوینی ایک عام ہے جو تمام موجودات کو شامل ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ غیر انسان ہو ایک ہدایت تقوینی خاص ہے جو فقط انسانوں کے لئے ہے جس کو فطرت کہا جاتا ہے جس کو توہید فطری بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک ہدایت تقوینی کی قسم آتی ہے جس کو ہدایت تقوینی جزائی کہا جاتا ہے یعنی جب انسان اللہ کی صدا پر فطرت کی آواز پر لبیک کہتا ہے تو پھر خداوند کریم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہدایت کے اگلے مرلے پر لے آتا ہے یہ والی جو ہدایت ہے کہ جو ہدایت فطری کے بعد انسان کو حاصل ہوتی ہے اس کو ہدایت تقوینی جزائی کہا جاتا ہے اللذین احتدو زادہم ایمانا وہ لوگ جو ہدایت پا گئے اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے نہ صرف مراحل ہیں بلکہ ہدایت میں کمی اور زیادتی بھی ممکن ہے انسان اپنے عمر کے کسی بھی حصے میں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ کیوں کہ اب میں ہدایت پر آ گیا ہوں اب میرے لیے گمراہی ممکن نہیں ہے تاریخ میں ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں کتنے ہی ایسے افراد تھے جنہوں نے زندگی ہدایت پر گزاری لیکن ان کا خاتمہ ہدایت پر نہیں ہوا یا زندگی کے ایک مرحلے پر ہدایت پر تھے لیکن پھر اس کے بعد گمراہ ہو گئے بہت سے ایسے افراد ہیں جو گمراہی کی زندگی گزارتے ہیں لیکن ان کا اختتام ہدایت پر ہوتا ہے بہت واضح مثال جنابِ حُر علیہ السلام کی جنابِ حُر کے ایک رات میں جس کی قسمت کا تارہ چمکا اور اس نے یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امامِ حسین کے لشکر کو اختیار کیا جب تک یزید کے لشکر میں تھا گمراہی کی زندگی گزار رہا تھا لیکن ایک رات میں حُر امامِ حسین علیہ السلام کے خیمے کے تلے آ گیا اور پھر اس کے بعد جب خاتمہ ہوا تو ایسا خاتمہ ہوا کہ حُر کا سر مولا حسین کے زانو پر تھا اور مولا حسین حُر سے فرما رہے تھے کہ اے حُر تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد ہے جس طریقے سے تیری ماں نے تیرا نام حُر رکھا ہے ایک صلات پر دیجئے محمد و آل محمد یہ تاریخ کی چند مثالیں انظارِ گرامی جو ہمارے لئے باعثِ عبرت ہیں اور ہمیشہ جس چیز کی انسان کو دعا مانگنی چاہیے وہ یہ کہ انسان کے آقبت بخیر ہو انسان کی موت ہدایت پر ہو حضرتِ یعقوب جب اپنے بیٹوں کو وسیعت کر رہے ہیں جنابِ یعقوب نبی ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ہیں وہ خود بھی نبی ہیں ان کے بیٹے بھی نبی ہیں لیکن جب جنابِ یعقوب کا آخری وقت آیا تو اپنے بیٹوں کو نصیحت اور وسیعت کیا فرما رہے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے میرے بچوں دیکھو یاد رکھو تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ مسلمانی کی حالت میں یعنی خود بھی نبی ہیں بچے بھی نبی ہیں اس کے باوجود اپنے بچوں کو تعقید کر کے جا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا جو آخرت ہے جو آقبت ہے وہ آقبت بخیر ہونی چاہیے تو یہ ایک ہدایتِ تکمینی اس کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ہدایتِ تشریعی ہدایتِ تشریعی انسان کی عقل اور انسان کی فطرت اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمام مسالے اور مفاسد کو سمجھ سکے انسان کی عقل ایک حد تک اچھائی اور برائی کو درک کر سکتی ہے لیکن انسان کی عقل کامل نہیں ہے انسان اشتباہ کرتا ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل درک کرنے کے قابل نہیں ہے انسان کی عقل میں اتنی صلاحیت نہیں رکھی خدا و اندہ کریم نے اب جب انسان کی عقل ناقص ہے اور انسان کی عقل کامل نہیں ہے بہت سے چیزوں کو درک نہیں کر سکتی ہے تو اب راہِ سعادت کیسے تیہ ہو کیسے انسان آگے پڑے ایک منزل تک تو پہنچ گیا فطری ہدایت کو قبول کر لیا خدا کی توحید کو قبول کر لیا اب توحید کے بعد کیا ہے اب زندگی کیسے گزارنی ہے یہ والی جو ہدایت ہے یہ ہدایت کس کے ذریعے سے ہوگی اس ہدایت کے لئے خدا و اندہ کریم نے اپنے انبیاء اور اوسیاء کو بھیجا اور اپنے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے اللہ نے انسان کی ہدایت کی ان اللہ اصطفی آدم و نوحاً و آل عبرہیم و آل عمران علی العالمین ذریعتم بعضہاً من بعض اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور آل عبرہیم کو اور آل عمران کو علی العالمین آلمین پر چن لیا اور یہ سب ایک دوسرے کی ذریعے تھے یعنی اللہ نے انبیاء کا سلسلہ انہی لوگوں میں اور ان کی ذریعے میں جاری کیا جناب ابراہیم کی ذریعے میں جناب عمران کی ذریعے میں انبیاء کا سلسلہ جاری ہوا وہ انبیاء کا سلسلہ جو جناب آدم سے شروع ہوا تھا وہ سلسلہ جناب ابراہیم کی نسل میں جاری رہا یہاں تک کہ وہ سلسلہ ختم ہوا سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خداوند کریم نے اشارت فرمایا وَاَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ وَاَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَثْبَاتِ وَعِيْسَ وَأَيُّبَ وَيُونُسَ وَحَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَسَسْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْسُسْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حَجَّتُمْ مِن بَعْدِ الرَّسُلِ یہ تین آیتیں پیدر پہ ہیں خدا ون کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے اے حبیب آپ کی طرف وحی کی جس طریقے سے آپ سے پہلے جناب نوح کی طرف وحی کی اور جو نوح کے بعد نبی آئے ان کی طرف اللہ نے وحی کی اور اللہ نے وحی کی ابراہیم کی طرف اسماعیل کی طرف اسحاق اور یاقوب اور پھر ان کے اسبات یعنی ان کی ذریعت میں سے جو انبی آئے ان تمام کی طرف اللہ نے وحی کی حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی ایوب کی طرف یونس کی طرف حارون کی طرف اور سلیمان کی طرف اللہ نے وحی کی اور جناب دعوت کو اللہ نے زبور عطا کی رسولا قد قصصناہم علیکم من قبل یہ چند رسولتیں ہمارے کہ اے حبیب ہم نے ان کا ذکر پہلے بھی تجھے بیان فرما دیا لیکن کچھ ایسے رسول ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اور اللہ نے موسیٰ سے ایسے بات کی کہ جو بات کرنے کا حق ہے یعنی کمال کے طریقے سے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے بات کی کہ درخ میں اپنی آواز کو پیدا کر کے یا کوہیتور پر مناجات کے ذریعے سے جنابِ موسیٰ سے گفتوو فرمائے کہا یہ اتنے انبیاء ہم نے کیوں بھیجے کہ جس کا سسرہ جنابِ آدم سے شروع ہو رہا ہے یہ انبیاء ہم کیوں بھیج رہے ہیں رسلم مبشرینہ ومنظرین یہ سب کے سب ہمارے بھیجے ہوئے تھے مبشرینہ یہ بشارت دینے والے تھے کس چیز کی بشارت دینے والے تھے جنت کی بشارت دینے والے تھے اور جنت کی نعمتوں کی بشارت دینے والے تھے ومنظرینہ بشارت بھی دینے والے تھے اور ڈرانے والے بھی تھے کس چیز سے ڈرانے والے تھے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے تھے جہنم کی آگ سے ڈرانے والے تھے یہ رسول ہم نے کیوں بھیجے لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتُم مِن بَعْدِ الرَّسُول تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے یعنی کل کوئی اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ شکوہ نہ کرے کہ خدا وند کریم تو نے میری ہدایت کے لئے کوئی سمان ہی نہیں کیا تو نے میری ہدایت کے لئے کسی کو بھیجا ہی نہیں تو میں ہدایت کیسے پاتا کہ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کل کوئی یہ شکوہ نہ کرے اس وجہ سے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ایک سلوات پر دیجئے محمد وعالم یہ جو رسول اللہ نے بھیجے ہیں ان کی صفت کیا بیان کی ہم نے ان پر وحی نازل کی یعنی ان کی ہدایت کا سرچشمہ وحی الہی ہے انہوں نے دنیا میں آ کر کسی اپنے جیسے بندے سے ہدایت حاصل نہیں کی اللہ کی وحی سے ہدایت حاصل کی دوسری صفت یہ کہ مبشرین ومنظرین بشارت دینے والے ہیں ڈرانے والے ہیں بشارت کس بات کی جنت کی اور ڈرانا کس بات کا جہنم سے جنت کس کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہو جہنم کس کو ملے گی جس سے اللہ نراض ہو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ رسول وہ ہے جو اللہ کی رضا کو جانتے ہیں کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی اور رضا کو جاننے والے ہیں لہٰذا یہ انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ دیکھو کس چیز میں اللہ کی رضا ہے اور کس چیز میں اللہ کی ناراضگی ہے اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے ان کو بھیجا حجت بنا کر لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ مِّنْ بَعْدِ الرَّسُولِ رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی حجت کوئی دلیل نہ ہو یعنی رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان حجتِ خدا ہوتا ہے کہ جس کے بعد کوئی حجت کوئی دلیل باقی نہیں رہتی جو اللہ کی ناراضگی اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو لوگوں سے بیان کرتے ہیں اسے کہا جاتا ہے رسول لیکن اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جس کی رضا اور جس کا غضب ہی اللہ کی رضا اور اللہ کا غضب ہو جائے یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرد لرزاک اے فاطمہ تیرے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے وہ مقام انبیاء ہے کہ انبیاء اللہ کی رضا بیان کر رہے ہیں اور رسول اللہ سیدہ کا مقام یہ بیان کر رہے ہیں دیکھئے بات کو اور واضح کر دوں ہمارے ہاں احادیث میں ایک باب ہے جس باب کا نام ہے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ اللہ کے لیے کسی سے محبت اختیار کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے غضب اختیار کرنا مومن کا کمال یہ ہے کہ مومن کی رضا بھی اللہ کے لیے ہو اور مومن کا غضب بھی اللہ کے لیے ہو ہر مومن کا کمال یہ ہے کہ اس کی محبت اور اس کی دشمنی دونوں اللہ کے لیے ہو لیکن اب فاطمہ الزہرہ کا کمال دیکھئے یہ نہیں کہا کہ اے فاطمہ تو جس سے محبت کرتی ہے اللہ کے لئے محبت کرتی ہے اور تو جس سے نراز ہوتی ہے اللہ کے لئے نراز ہوتی ہے کہا نہیں فاطمہ تیرا مقام اس سے اور بلند ہے تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور تیرے نراز ہونے سے اللہ نراز ہو جاتا ہے صلوات پر دیجئے محمد و آل محمد منصور ابن حازم چھٹے امام کا صحابی ہے وہ کہتا ہے کہ میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے امام کی خدمت میں عرض کی کہ ابنا رسول اللہ اِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ وَعَجَلَّ مِنْ اَنْ يُعْرَفَ بِخَلْقِهِ بَلِلْخَلْقُ يُعْرَفُونَ بِاللَّهِ اے امام اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ بلند ہے کہ اللہ کو اس کی مخلوق کے ذریعے سے پہچانا جائے بلکہ مخلوق کو پہچانا جاتا ہے اللہ کے ذریعے سے کہا جب میں نے چھٹے امام کے سامنے جملہ عرض کیا تو امام نے کہا صدق تا تو نے صحیح بات کی سچی بات کی پھر منصور کہتا ہے کہ میں نے امام کی خدمت میں عرض کی مَنْ عَرِفَ أَنَّ لَهُ رَبَّن جو شخص یہ جان لے کہ اس کے لیے ایک پروردگار ہے تو اس کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس پروردگار کی کچھ کاموں میں رضا ہے اور کچھ کاموں میں ناراضگی ہے اور اس کی رضا اور ناراضگی کا پتہ کیسے چلے کیسے معلوم ہو کہ اللہ کس کام سے راضی ہے اور کس کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے کا اس کے دو ہی راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ یا تو اس کے اوپر وحی آتی ہو یا پھر وہ کسی ایسے کی پیروی کرے کہ جس کے اوپر وحی آتی ہو اگر انسان کے اوپر وحی نہیں آتی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے کو تلاش کرے کہ جس کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہو کہ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی غضب کو جانتا ہو پس ایسا انسان جس کے اوپر خود وحی نہیں آتی اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حجت خدا کو تلاش کرے یہ منصور ابن حازم چھٹے امام کی خدمت میں عرض کر رہا ہے تو حجت خدا جس کو اللہ نے رسولوں کے ذریعے سے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک اپنی حجت کو پہنچایا لیکن سوال یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی سرکار ختمی مرتبت پہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے تو اب کیا نظام ہے اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے لیکن انسان تو قیامت تک آ رہے ہیں انسان آنا تو بند نہیں ہوئے اب کیا نظام ہوگا ہدایت کا آیا اللہ کی جو سنت تھی وہ پامال ہو گئی ختم ہو گئی کہ اللہ نے پہلے انسان جو اس دنیا میں آیا اس کے لئے جناب آدم کو بھیجا جناب نوح کو بھیجا جناب ابراہیم جناب اسماعیل جناب عساق نگجا نے کتنے انبیاء کو بھیج دیا پہلے والے مسلمانوں کے لئے لیکن جو سرکار ختمی مرتبت کے بعد انسان آ رہے ہیں کیا ان کے لئے کوئی نظام نہیں ہے یا نہیں ان کے لئے کوئی نظام ہے یا تو کہیں کہ کوئی نظام نہیں ہے اللہ کے رسول چلے گئے اور قرآن مجید کو مسلمانوں کے درمیان چھوڑ گئے بس وہی قرآن مجید ہے اب اس سے ہدایت اگر کوئی لے تو لے لیکن جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کے عوضے فقط نبوت اور رسالت تک منحصر نہیں ہے اور جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے سے اور ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا یعنی امتحان سے پہلے ابراہیم لوگوں کے امام نہیں تھے امتحان کے بعد لوگوں کے امام بنے ہیں تو یہ امام بننا یعنی کیا مطلب مسلمانوں سے سوال ہے ہر مسلمان جو قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتا ہے جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیں بتلائے کہ یہ امامت سے کیا مراد ہے کچھ لوگ ہیں جو بہت سادہ ہیں جو کہتے ہیں یعنی امام سے مراد یعنی نبی بنا دیا تو حضرت ابراہیم تو پہلے سے نبی ہیں نہ صرف نبی ہیں بلکہ رسول ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام سے مراد یعنی ہم نے تجھے لوگوں کا مقتدہ بنا دیا یعنی تیری پیروی کی جائے گی تو کیا نبی اور رسول کی پیروی نہیں کی جاتی نبی کی بھی پیروی کی جاتی ہے رسول کی بھی پیروی کی جاتی ہے تو اب یہ جو امام بنانے کا خداوند کریم کہہ رہا ہے کیا یہ فقط القابات ہیں جس طریقے سے ہم القابات باٹتے ہیں خدا بھی القاب باٹ رہا ہے جس کو چاہے اللامہ کہہ دیں جس کو چاہے آیت اللہ کہہ دیں جس کے آگے جو چاہے لقب لگانا چاہیں لگا دیں خداوند کریم ہماری طرح القاب نہیں باٹتا اگر خدا کسی کو خلیل کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے اور اگر اللہ کسی کو حبیب کہہ رہا ہے تو اس کا معنی کچھ اور ہے اگر آپ خلیل اور حبیب کا معنی جا کے دیکھیں لغت میں تو دونوں کے معنی دوست کے ہیں اگر دونوں کے معنی ایک ہی ہیں تو کیوں ابراہیم کو خلیل کہا سرکار ختمی مرتبت کو حبیب کہا برعکس بھی تو ہو سکتا تھا حضرت ابراہیم کو حبیب کہہ دیتے سرکار ختمی مرتبت کو خلیل کہہ دیتے لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہے محمد الرسول اللہ حبیب اللہ ہے اللہمہ نقن فرماتے ہیں کہ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ دوستی کرنا چاہیں یعنی میں اگر کسی سے دوستی کرنا چاہوں تو مجھے کہا جائے گا کہ میں خلیل ہوں لیکن اگر کوئی اور مجھ سے دوستی کرنا چاہے تو مجھے کہا جائے گا کہ میں حبیب ہوں ابراہیم وہ ہیں کہ جو اللہ سے دوستی کرنا چاہتے تھے اس وجہ سے ابراہیم کو خلیل اللہ کہا محمد وہ ہیں کہ جس سے اللہ دوستی کرنا چاہتا تھا اس وجہ سے محمد کو حبیب اللہ کہا اکسرال پر دیجئے محمد و آل محمد پر تو اللہ جب کوئی لقب دیتا ہے تو اس کا کوئی معنی ہے ایسا نہیں ہے کہ بس محض ایک جسے ہمارے کہا جاتا ہے کہ ایک محفل کو برپا کیا اور صرف ایک ٹائٹل دے دیا صرف ایک لقب دے دیا ایسا نہیں ہے جب ابراہیم کو کہا جا رہا ہے کہ امام بنایا اس کا مطلب یہ کہ امامت ایک عوضہ الائی ہے جو نبوت اور رسالت سے ہٹ کر ہے اسی لئے تو خدا والنے کریم نے کہا جب حضرت ابراہیم نے کہا خدا والنے کریم یہ امامت کا عوضہ میری زریت میں بھی رکھ دے تو اللہ نے کہا میرا یہ عوضہ یعنی امامت عوضہ الائی ہے منصب الائی ہے یہ عوضہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امامت رسالت اور نبوت کے علاوہ ایک عوضہ ہے جس عوضے کو امامت کہا جاتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا ہم نے ابراہیم کی ضروریت میں سے جنابِ اسحاق اور جنابِ یعقوب اور ان کے بعد جو ابراہیم کی ضروریت آئی ان کو ہم نے امام بنایا وَجَعَلْنَاهُمْ امام ہم نے بنایا جَعَلْنَاهُمْ تو اب رسالت کے بعد اگر رسالت ختم ہو گئی نبوت ختم ہو گئی لیکن کہیں قرآنِ مجید میں یہ نہیں ملتا کہ امامت بھی ختم ہو گئی امامت کا سلسلہ جو حضرتِ ابراہیم سے جاری تھا کیا وہ رسول اللہ پر ختم ہو گیا نہیں نبوت تو ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی لیکن امامت کا سلسلہ تحال باقی ہے اور آج بھی غیبت میں ایک ایسا امام ہے جو حجتِ خدا ہے جو لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے کس طریقے سے ہدایت کر رہا ہے کہ فرماتے ہیں کہ بلکل اینے اسی طریقے سے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے کہ جس طریقے سے جب سورج بادلوں کے پیچھے چلے جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کی تاثیر زمین پر پڑتی ہے درخ اس کی روشنی سے استفادہ کرتے ہیں اور درخ اس کی روشنی سے استفادہ کر کے پھل پھولتے ہیں بلکل بے اینے اسی طریقے سے اگرچہ کہ ہمارا امام غیبت میں چلا گیا ہے خود امام معصوم فرماتے ہیں کہ میری غیبت میں مجھ سے فائدہ اٹھانا بلکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے جب سورج بادلوں کے پیچھے چلا جائے تو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غیبت میں چلے گئے اب کیا فائدہ کیسی ہدایت ابھی بھی ہدایت ہو رہی ہے اور یہ غیبت ایسی نہیں ہے کہ فقط اسی دور میں واقع ہوئی ہے گزشتہ انبیاء میں بھی یہ غیبت کا سلسلہ باقی رہا ہے کئی انبیاء ہیں جو ابھی بھی پردہ غیب میں ہیں جناب عیسیٰ کو اللہ نے اٹھا کے رکھا ہے جناب خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں ہر مسلمان ان کا اعتقاد رکھتا ہے تو جو خداون کریم حضرت عیسیٰ کو زندہ رکھ سکتا ہے جو خداون کریم حضرت خضر کو زندہ رکھ سکتا ہے جو دونوں کے دونوں نبی ہیں یا کم از کم حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو متفقن علیہ کے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں تو جو فلسفہ حضرت عیسیٰ کے زندہ رہنے کا ہے بعین ہی وہی فلسفہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے زندہ رہنے کا ہے تو اللہ نے امامت کا جو عہدہ رکھا اس میں بھی وہی صفات رکھیں ہدایت کے اعتبار سے کہ ان کی ہدایت ملدنی ہوتی ہے آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آج کی زہمت تمام شیخ صدوق نے اپنی عمالی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ظاہری خلافت ملنے کے بعد غالباً کوفہ کے ممبر پر مولا کائنات جلوہ فروز ہوئے کس طریقے سے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو امامہ پہنا ہوا ہے وہ رسول اللہ کا امامہ ہے جو دستار بانی ہوئی ہے وہ رسول اللہ کی دستار ہے تلوار جو ہمائل کیے ہوئے ہیں وہ رسول اللہ کی تلوار ہے یہاں تک کہ جو نالین پہنے ہوئے ہیں وہ نالین بھی رسول اللہ کی نالین مبارک ہے ایسے عالم میں امیر المؤمنین کوفہ کے ممبر پر جلوہ فروز ہیں یہ روایت اسبق بن نباتا سے ہے اسبق بن نباتا جو مولا کائنات کے انتہائی موتبر صحابی ہیں تو مولا ممبر پر جلوہ فروز ہیں ایک مرتبہ مولا نے اپنے پیراہن یا اپنی آبا کا دامن اٹھایا اور اپنے شکم مبارک پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہا ہادا صفت العلم یہ جو شکم دیکھ رہے ہو میرا لوگوں کے شکم پیٹ سے بھرے ہوتے ہیں میرا پیٹ علم سے بھرا ہوا ہے یہ علم کا خزانہ ہے ہادا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو یہ جو علم میں تم سے بیان کر رہا ہوں جانتے ہو یہ علم کیا ہے یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے روایت کے مطابق جب مولا کی ولادت ہوئی تو تین دن تک بچے نے سوائے رسول اللہ کے لعاب دہن کے اور کچھ نہیں کھایا پیا ماں کا دودھ بھی نہیں پیا لعاب دہن کی تاثیر ہے خود مولا کائنات نیج البلاغہ میں فرماتے ہیں رسول اللہ پہلے نوالے کو اپنے موں میں چوایا کرتے تھے اور پھر اسی نوالے کو لقمہ بنا کر مجھے کھلایا کرتے تھے یہ لعاب دہن کی تاثیر ہے جو مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں یہ جو علم ہے یہ علم کیا ہے یہ رسول اللہ کے لعاب دہن کی تاثیر ہے لعاب دہن کیا ہوتا ہے لعاب دہن انسان کے جسم کا فاضل حصہ ہے جسے ہم تھوک کہتے ہیں اس لئے انسان اس کو تھوک دیتا ہے تو فاضل حصہ ہے جس کے جسم کے فاضل حصے کی تاثیر یہ ہو اس کے جسم کے اصلی حصے کی تاثیر کیا ہوگی یا علی لحمک لحمی ودمک دمی اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو یہ جو علم میں بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے یہ جو علم میں تم سے بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ نے مجھے ایسے پلایا ہے ایسے کھلایا ہے کہ جس طریقے سے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے اس طریقے سے رسول اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے پھر فرمایا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو اندی علم الاولین والآخرین میرے پاس اولین اور آخرین کا علم ہے اور پھر فرمائے لَوْ سَعَلْتُونِ عَنْ آَيَةٍ فِي لَيْلٍ اُنزِلَتْ اَمْ فِي نَهَارٍ مکیہا وَمَدْنِيهَا سَفَرِيهَا وَحَذَرِيهَا تفسیرِهَا وَتَعْوِيلِهَا مُحْقَمِهَا وَمُتَشَابِهَا لَأَخْبَرْتُكُمْ اے لوگو اس ذات کی قسم جس نے تمام مخلوقات کو خلق کیا اگر تم لوگ مجھ سے ایک آیت کے بارے میں سوال کرو کہ آیا یہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں نازل ہوئی ہے سفر میں نازل ہوئی ہے یا حضر میں نازل ہوئی ہے اس آیت کی تفسیر کیا ہے اس آیت کی تعویل کیا ہے آیا یہ آیت ناسخ ہے یا یہ آیت منسوخ ہے یہ آیت محکم ہے یہ آیت متشابہ ہے لَأَخْبَرْتُكُمْ تو یہ علی ابن عبی طالب تمہیں بتائے گا ہے کوئی رسول اللہ کے بعد جو یہ دعویٰ کرے کہ جس کے پاس ایسا علم ہے ایسا علم ہے خود مولا کائنار فرماتے کہ انی لَأَتْبَعْتُهُ میں نے رسول اللہ کی ایسے پیروی کی ہے قَاتِبَعِ الْفَصِيلَ أَثَرَ أُمَّهِ کہ جس طریقے سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی میں رسول اللہ سے جدہ نہیں ہوا پھر فرماتے کہ اِنِّ اَرَا نُورَ الْوَحِيِ میں نے وحی کے نور کو دیکھا ہے وَعَشَمُّ رِيحَ الْوَحِي وَعَشَمُّ رِيحَ النَّبُوَى اور نبوت کی خوشبو کو میں نے سنگا ہے یہاں تک کہ جب شیطان رونے لگا اور پہلی وحی رسول اللہ پر نازل ہوئی تو مولا کائنات نے سوال کیا مَا حَذِهِ الرَّنَّ یہ رونے کی آواز کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ رونے کی آواز شیطان کی آواز ہے اور اے علی تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں اور وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں ہے کوئی ازانِ گرامی رسول اللہ کے بعد کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ جس کی ہدایت مِلَّدُنِّي ہو جس کا علم مِلَّدُنِّي ہو لیکن کیا ہوا ازانِ گرامی ہدایت کے اس مِنَارے کو چھوڑ دیا گیا کس وجہ سے یہ تمام مظالم کیوں ڈھائے گئے بہت سے عوامل ہیں اہم ترین اللت حب دنیا ہے دنیا کی محبت اہم ترین کیا نہیں جانتے تھے کہ علی کی فضیلت کیا ہے کیا نہیں جانتے تھے کہ علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے کربلا کے برپا ہونے میں ایک اہم عامل حب دنیا ہے حب دنیا جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرص کیا تھا کہ انسان بساوقات اس نہج پر پہنچ جاتا ہے گمراہی کی کہ پھر اس کو حق سامنے ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آتا آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں دل پر پردے پڑ جاتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا اب سوچئے کہ وہ پسر سعید کہ شبِ آشور پسر سعید اور امام حسین کا مقالمہ ہوا کہا کہ کیا تم میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے کہا میں یہ کرنا تو نہیں چاہتا لیکن کیا کروں یزید نے کہا ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے یا تو آپ بیعت کریں یا آپ قتل کریں کہا میرے قتل سے منصرف ہو جا کہا نہیں ہو سکتا کہ کیوں نہیں ہو سکتا کہا کہ میرے گھر والوں کو مار دیا جائے گا امام کہتے کہ میں زمانت لیتا ہوں سوچے کہ زہرہ کا لال جس کے لیے کہے کہ میں زمانت لیتا ہوں حسین ابن علی کہے کہ میں تیرے گھر والوں کی زمانت لیتا ہوں کہا میرا گھر منہدیم کر دیا جائے گا کہا میں تجھے اس سے اچھا گھر بنا کے دوں گا نہیں مانا ہر چیز کی زمانت حسین ادن علی نے لی کہا میں زمانت لیتا ہوں لیکن کیا آخر میں جو پیٹ کا درد تھا وہ کیا تھا کہ مجھے رائے کی حکومت کی سفارش کی گئی ہے کہ اگر آپ کو قتل کر دوں تو رائے کی حکومت ملے گی حب دنیا زانگرامی حب دنیا کس قدر اندھی ہو گئی کس قدر اندھا کر دیا انسان کو کہ سامنے نواسہ رسول ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل مت کرو نہیں جانتے تھے کہ نواسہ رسول کی کیا اہمیت ہے کیا نہیں جانتے تھے کہ مدینہ میں اسی نواسہ رسول کو رسول اللہ اپنے کاندے پر اٹھا کر پھرتے تھے کیا نہیں دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے لیکن جب حب دنیا انسان کے دل میں گھر کر جائے جانے کے رامی تو انسان کو پھر کچھ نہیں دیکھتا کہا کہ رہے کی حکومت ہے جب یہ سنا ہے حسین ابن علی نے اور پہچان لیا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے اس کی ہدایت اب یہ زلالت اور گمرائی میں پڑ چکا ہے اب اس کی ہدایت کا کوئی احتمال نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے تو امام پھر منصرف ہو گئے اور کہا کہ تجھے رہے کی حکومت سے بہت تھوڑا سا حصہ میسر ہوگا جیسے امام یہ کہہ کر جانے لگے تو ایک مرتبہ اس ملعون نے بجا اس کے کہ امام کی حمایت کرتا امام کو تنزیہ الحجے میں کہتا ہے کہ اگر رہے کی گندم نہ ملی تو میں رہے کی جو پر گزارہ کر لوں گا یہی پسر سعادہ زنگرامی جس کے حکم پر حسین اور حسین کے بیٹوں کے سر کاٹے گئے اور کیسی بے حرمتی ہوئی آل رسول کی کرولہ میں ہے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ رسول کے نواسے کا سر پشت گردن سے کاٹا گیا نہ صرف یہ کہ سر کاٹا گیا بلکہ اس سر کو نیزے پر بلند کیا گیا یہ کس قدر بے حرمتی ہے انسان صرف تصور کرے کہ حسین ابن علی کا سر نیزے پر بلند ہے حسین ابن علی کیسی بے حرمتی ہے نہ صرف یہ کہ نیزے پر بلند کیا گیا بلکہ اسی سر کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا نہ صرف یہ کہ کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا گیا اعلان کیا گیا کہ دیکھو خارجی کا سر ہے آؤ آکے تماشا دیکھو اور لوگ آکے جمع ہوتے تھے روایت کہتی ہے مسلم اگچکار کہتا ہے کہ میں دار الامارہ میں کام کر رہا تھا ایک مرتبہ شورو غل ہوا میں چھت سے نیچے آیا میں نے پوچھا کہ یہ شورو غل کیسا ہے کہ کیا تجھے نہیں معلوم کہ ایک خارجی کا سر لائے جا رہا ہے کہا کہ کون خارجی ہے کہا حسین ابن علی ہے کہتا ہے کہ جیسے ہی حسین کا نام سنا ایک مرتبہ اپنے سر اور صورت کو پیٹنا شروع کیا اور اتنی زور سے تماشے ماننا شروع کیا اپنے موپر کے خود کہتا ہے کہ مجھے ڈر تھا کہ میری آنکھیں ضائع ہو جائیں گی کہتا ہے کہ میں نے جلی سے ہاتھ دھوئے اور ہاتھ دھونے کے بعد میں اس مقام پر آکے کھڑا ہو گیا کہ جہاں پر اسیروں کو لائے جانا تھا اس بازار میں آکے کھڑا ہو گیا اور اب کی بار جو شروع غل ہوا ایک مرتبہ چالیس اماریاں جن میں رسول زادیاں پیٹھی ہوئی تھی ان چالیس اماریوں کو بازار میں لائے گیا اور پھر اس کے بعد ایک اور سواری کو لائے گیا کہ میں نے دیکھا کہ حسین کا بیٹھا زین العابدین کہ جس کے پاؤں اس سواری سے بندے ہوئے ہیں جس کے گلے میں ایسا توک ہے کہ اس توک سے اس کی گردن کا خون رس رہا ہے اس عالم میں بی بیوں کو لائے گیا یہاں تک کہ ایک چھت سے کسی خاتون نے صدا بلند کی من ایل اسارہ انتنہ اے لوگو اے خاتون تم بتاؤ کہ تم کون سے قیدی ہو ایک مرتبہ بی بی ام کلسوم نے آواز دی ہم آل محمد ہیں جن کو قیدی بنا کر لائے گیا پھر مسلم اگشکار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس عورت نے جیسے ہی سنا کہ آل محمد کے قیدی ہیں ایک مرتبہ چادریں اور مقنیں لا کے دیں عورتوں کو اور جو بچے تھے آل محمد کے ساتھ وہ کافی بھوکے دکھ رہے تھے تو جو راستے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے بچوں کی حالت دیکھ کر کھجورے بچوں کے پاس پھیکتے تھے حسین کے بچوں نے ایک مرتبہ کھجوروں کو موں میں رکھنا شروع کیا جیسے ہی علی کے بیٹی ام کلسوم نے دیکھا کہا اہل الكوفا نحن آل محمد اِنَّا صَدَقَ عَلَيْنَا حَرَابٌ اے امِ اے کوفا کے لوگوں ارے ہم آل محمد ہیں ہم پر صدقہ حرام ہے یہ کہہ کر ام کلسوم نے ایک مرتبہ بچوں کے موں سے کھجوروں کو نکالنا شروع کیا پھر مسلمِ گچکار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اور شورغل ہوا اب کی بار جو شورغل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان نیزوں کو لائے گیا کہ جن نیزوں پر حسین اور اصحابِ حسین کے سر تھے لیکن ان نیزوں میں جو سب سے طولانی نیزہ تھا وہ زہرہ کے لال حسین ابن علی کا نیزہ تھا کہ جس کا نیزہ بہت طولانی تھا پھر مسلمِ گچکار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی ارے جیسے ہی زینب کی نگاہ حسین ابن علی کے چہرے پر پڑی نہ جانے زینب کو کیا یاد آیا ایک مرتبہ اپنا سر چوبے محمل سے دے مارا سر سے خون برسنا جاری ہوا میں کہوں گا بی بی حسین کے سر کو دیکھ کر کیا یاد آ گیا ارے شاید وہ موقع یاد آ گیا ہو جب شمرِ ملون حسین کے سینے پر سوار تھا زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی ارے شمر کا خنجر چلتا تھا اور زینب کہتی تھی ارے میرے بھائی پہ خنجر نہ چلا ارے سوکے گلے دیب سوکے گردن پہ خنجر نہ چلا على لعنة الله على القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایم قلبي ينقلبون ماتم حسین